اپر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعده اما بعده باب الحیز آج گیارہوی کلاس منعاکد ہوئی ہے کتاب التہارہ کا دسوہ باب اور اس کتاب کا آخری باب باب الحیز اس تعلق سے آج کے سبق میں پڑھایا جائے گا حیز عورت جب بالک ہوتی ہے تو اس کے بالک ہونے کے بعد اس کے بلوغت کے بعد عورت کی شرمگاہ سے کالا رنگ کا کھون ہر مہینے چھ دن یا سات دن جاری ہوتا ہے یہ کھون جب آتا ہے تو ان ایام میں روزہ نماز سارے چیزیں چھوڑتی ہیں نماز معاف ہے اور روزے کی قضا ہے بعد میں روزہ قضا کرنا ہوگا اور نماز کو قضا نہیں کرنا ہوگا حیز کو لے کر کے اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں عورتوں کے ساتھ تشدد بھی کیا جاتا تھا لیکن اسلام نے ان سارے چیزوں ختم کر دیا جو دلائل سے آپ کے سامنے انشاءاللہ واضح ہوگا آج ایک سو اٹھارہ نمبر کی روایت سے ہمارا سبق شروع ہوتا ہے حدیث عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت ان فاتمہ بنت ابي حبیش كانت تستحاد فقال لها رسول اللہ صلی اللہ ان دم الحید دم اسود يعرف فاذا كان ذلك امسکی عن الصلاہ فاذا كان الآخر فتوذئی وصلي معیشة رضی اللہ تعالی عنہ اس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ فاطمہ بنت ابي حبیش یہ استحادہ والی عورت تھی فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے فرمایا اس کے لئے کہا کس کے لئے فاطمہ بنت ابي حبیش کے لئے انہ دم الحید دم اسود کہ قیناً ہے اس کا جو کھون ہے اس کا رنگ کالا ہے یعرفو اور وہ پہچانا جاتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ اس کی پہچان ہوتی ہے کہ کالا رنگ اگر کھون آتا ہے تو غیر وہ کھون ہے اس کا کھون ہے آگے فرمایا فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ جب یہ کھون ہو یعنی کالا کھون ہو فَأَمْ سِكِئے عَنِ الصَّلَا تو نماز سے اپنے آپ کو رک لیا نماز سے رک جائے فَإِذَا كَانَ الْآخر اور اگر اس کے علاوہ کوئی کھون ہو فَتَوَدَّئِ وَسَلِّ تو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے اور وضو کرے اور پھر نماز پڑھے تو حیث کے علاوہ استحاذہ کا ایک کھون ہوتا ہے اس سے پہلے کسی درس کے اندر اس کی وضاعت ہو چکی ہے کہ استحاذہ کا کھون حیث کا کھون اور نفاظ کا کھون یعنی تین طرقے کھون عورتوں کو آتے ہیں حیث کا کھون کی وضاعت ابھی آ چکی استحاذہ کا کھون یہ لال رنگہ ہوتا ہے اور یہ کھون ایک رکھ کے فٹنے سے ہوتا ہے یہ ایک طرح کی بیماری ہے جس کا علاج کروانے کے بعد ممکن ہے کہ شفا مل جائے اگر شفا نہ ملے تک کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ اگلی روایت کے اندر آ رہا ہے اور ایک کھون نفاظ کا کھون ہے وہ کھون بچہ پیدا ہو جانے کے بعد عورت کی شرمگاہ سے جو کھون نکلتا ہے جس کی مدت چالیس دن ہے اور اس سے زیادہ اگر کھون آتا ہے تو گویا وہ استحاذہ کھون اس کو شمار کیا جائے گا اور اس وقت استحاذہ والی عورت کا جو طریقہ بتلایا گیا ہے اسے طریقے پر اس کے بعد معاملات کی جائیں گے جو آگے روایت آ رہی ہے اس روایت کو ابو دعوت نے روایت کیا امام نسی نے اس کو امام بن حبان نے صحیح قرار دیا اور امام حاکم نبی سے صحیح قرار دیا اور ابو حاتم کے نزدیک یہ منکر ہے وفی حدیثی اسمہ بنت عمیس اور اسمہ بنت عمیس کی حدیث کے اندر جو ابو دعوت کے امام دعوت کی کتاب کے اندر موجود ہے والتجلس فی مرکن کہ چاہیے کہ وہ کسی ایک ٹپ میں برتنے بیٹھے فَإِذَا عَرَادْ سُفْرَةً فَوْقَلْمَا جب وہ زردی کو دیکھے پانی کے اوپر یعنی وہ رنگ جو استحاذہ کے خون کا رنگ ہوتا ہے وہ اگر اوپر نظر آ جائے فَالْتَغْتَسِلْ لِلزُهْرِ وَالْعَسْرِ تو چاہیے کہ وہ گسل کرے اصدھر اور عصر کی نماز کے لئے گسل گسلا واحدا ایک گسل وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَائِ گسلا واحدا اور وہ گسل کرے گی مغرب کے لئے اور عشاء کے لئے ایک گسل فَتَوَضَّعُ فِي مَا بَيْنَ ذَالِك اور وضو کرے گی ان دونوں کے درمیان میں تو یہ دوسری جو روایت اس کے اندر پیش کی گئی ہے اس کے اندر دوسرا طریقہ بتلایا کھون کے پہچاننے کا پہلا طریقہ بتلایا گیا پہلی روایت کے اندر کالا کھون ہو تو ہے اس کا کھون ہے اور دوسرا طریقہ بتلایا گیا کہ کسی برتنے بیٹھ جائے اور کھون جب زرد کھون جب اوپر آئے گا تو اس سے پتا چلے گا کہ استحاذہ کا کھون ہے جب استحاذہ کا کھون نظر آئے تو اس کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ اس نماز پڑھے گی استحاضہ کی صورت میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ زہر اور عصر دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھے گی ایک غسل کے ساتھ یعنی غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد زہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھے یعنی عصر کے وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے زہر پڑھ لے اور عصر کا وقت جب شروع ہو جائے تو پھر وضو بناے اور وضو بنانے کے بعد پھر عصر کی نماز پڑھ لے اور مغرب اور عشاء کے معاملے میں ایسے ہی کہا جائے گا کہ عشاء کے وقت شروع ہونے سے پہلے یعنی مغرب کے اختتامی وقت پر مغرب کی نماز سے پہلے غسل کریں اور غسل کر کے اس پر نماز پڑھ لے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وضو کرے گی اور جب عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا تو شروع وقت میں عشاء کی نماز پڑھ لے گی تو اس سے معلوم ہوا کہ دونوں نمازوں کے درمیان وضو کرنا ہوگا یعنی ایک وضو سے ایک نماز زہر کے لئے وضو کریں گے زہر کی نماز پڑھے گی اثر کے لئے پھر نیا وضو کو کرنا ہوگا ایک غسل سے دو وقتی نماز پڑھ سکتی ہے آگے ایک سون نیس نمبر کی روایت وَعَنَ حَمْنَا بِنتِ جَحْشِن رضی اللہ تعالی عنہا قَالَتْ كُنْتُ أَسْتَحَادُ حَيْدَةً كَثِيرَةً شَدِيدًا رضی حَمْنَا بِنتِ جَحْشِن رضی اللہ تعالی عنہا دوایت کرتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک انتہائی زیادہ استحاذہ والی یعنی کھون انتہائی زیادہ ان کو آتا تھا استحاذہ کا تو وہ شدید بھی اس بیماری میں ابتلا تھی کثرت سے اور بڑی شدت کے ساتھ فَعَتَيْتُ النَّبِيَ صَلَّمَ تو کہتی ہے کہ میں آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس استفتی ہی تو میں نے فتوہ پوچھا میں نے سوال کیا فَقَالَ تو کہا اِنَّمَا هِيَ رَكْذَتٌ مِنَ الشَّيْطَان تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں کہا جب اس عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتوہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کہا اِنَّمَا هِيَ رَكْذَتُم مِنَ الشَّيْطَان کہ وہ شیطان کی جانب سے جو کی چوک مار یعنی اس کو مارا جاتا ہے یعنی یہ تو شیطان کی ایک مار ہے یہ جو کھون آتا ہے انتیائی زیادہ شیطانی طرف سے ایک مار ہے فَتَحَيَّذِي سِتَّةَ اَيَّامَ اَوْ سَبْعَةَ اَيَّامَ ثُمَّ غَتَسِلِي تو اللہ کے رسول صلی اللہ آگے فرمایا کہ جب تجھے حیث آئے چھے دین یا سات دین چھے دین یا سات دین جو مدت ہے او چھے یا سات دین کی ہے زیادہ مدت جب خون آئے حیث کا خون آئے ثُمَّ غَتَسِلِي پھر جب تُو غُسَل کر لے فَإِزَسْتَ تَنْقَعْتِ فَسَلِّي اَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ اَوْ ثَلَاتَ وَعِشْرِينَ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تُو اچھی طرح سے پاک صاف ہو جائے تو پھر چوبیس دین یا تیز دین اگر چھے دین حیث آتا ہے تو چوبیس دین اور اگر سات دین حیث آتا ہے تو تیز دین یعنی تیز دین یا چوبیس دین جو حیث کراوہ کے ایام ہوتے ہیں تو اس کے اندر نماز پڑھ اور روزے رکھ فَإِنَّ ذَلِكَ جُزِعُخِ وہ تجھے کفایت کر جائے گی وہ تجھے کفایت کر جائے گی وَكَذَلِكَ فَفْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ اور اسی طرح تُو کر ہر مہینے یعنی ہر مہینے تیز دین سے چیز دین یا چوبیس دین روزہ رکھ نماز پڑھ اور جب حیث کے ایام ہو سات دن چھے دن تو اس کے اندر نماز روزے سارے چیزیں چھوڑ دے گی لیکن روزہ بعد میں قضاء کرے گی آگے كَمَا تَحِيدُ النِّسَاءُ جیسا کہ عورتیں عورتوں کا حیث آتا ہے فَإِنْ قَوَيْتِ عَلَى أَن تُعَخِرِي الظُّهْرَ وَتُعِجِّ لِي العَسْرَ آگے دیکھئے ایک اور طریقہ بتلایا گیا یہ استحاذہ کا طریقہ ہے کہ زہر اور عصر زہر کی نماز پر مؤخر کرنے اور عصر کو جلدی کرنے بدر پاس طاقت ہو ثُمَّ تَغْتَسِلِحِنَا تَتْحُرِيْنَا فِرْ تُغُسَلْكَرْ جس وقت تُو پاک ہو جاتی ہے وَتُسَلِّيْنَا الظُّهْرَ وَالْعَسْرَ فِرْ تُو زہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھے یعنی زہر کی نماز کو مؤخر کر دے اور عصر کی نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھیں گی اور ایک گسل کے ساتھ گسل کر لے پھر زہر اصر کو پڑھ لیں ایک ساتھ جوہاں بہنے صلاتین کر رہے ہیں ثُمَّ تُعْخِرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعِجِّلِينَ الْعِشَاءَ پھر مغرب کو مؤخر کریں اور عصر کو جلدی کر رہے یعنی مغرب کو اس کے آخر وقت میں پڑھیں اور عصر کو اس کے اول وقت میں ہی ادا کر لے ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنَ اور مغرب اور عصر کے تعلق سے کہا گیا کہ مغرب کو مؤخر کر کے عصر کو جلدی کریں اور اس میں دونوں نمازوں تَغْتَسِلِنَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنَ اور کہا گیا کہ اس نماز کے لئے گسل لے اور دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھیں آگے کہا گیا فَفَعَلِي تو تُو ایسا کر وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُبْحِ وَتُسَلِّينَ اور ایک بات کہ غسل کرے گی عورتیں صبح کے ساتھ یعنی صبح جب ہوگا فجر کے وقت جب شروع ہوگا اس سے بلے غسل کرے گی وَتُسَلِّينَ اور فجر کی نماز ادا کرے گی قَالَ اور فرمایا وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَئِنِ الَيَّ یہی جو طریقہ ہے یہی سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک ہے اللہ کے رسول اللہ فرمایا میرے نزدیک سب سے محبوب ترین طریقہ یہی ہے کہ وہ جب استحاذہ کا خون آئے تو زہر اور عصر کو جمع بیدہ صلاتین کرے اور زہر کی نماز کو موخر کر دے اور عصر کی نماز کو پہلے اول وقت میں پڑھیں اور جب نماز دونوں جمع بیدہ صلاتین سے پہلے غسل کرے گی اور مغرب اور عشاء کی نماز اور عشاء کی نماز کو اول وقت میں پڑھیں گی اور غسل کرے گی اور فجر کے لیے فجر کی نماز سے پہلے غسل کرے گی اور غسل کرنے کے بعد پھر فجر کی نماز ادا کرے گی یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک سب سے پسندہ طریقہ ہے یہ استحاذہ کے خون جب آئے گا اس وقت کا یہ معاملہ ہے اور اس سے پہلے کی روایت کے اندر یہ بات بھی گزر چکی ہے کہ غضو کرنا ہر نماز کے لیے لازمی ہے ہر نماز کیعنی زہر کے نماز پڑھنے پھر اصحاء کی نماز سے پھلے غضو کرے گی اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پھر عشاء کی نماز کے لیے علیکس ایک وضو کرے گی آئیے اگلی روایت یک سو بیس نماز روایت وعن عائشت رضی اللہ تعالی عنہ ان ام حبیبت بنت جحشن شکت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدم فقال امکسی قدرا ما کانت تحبیس کی حیدت کی ثم غتسلی ما اشارت اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ ام حبیبت بنت جحشن شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خون کے بارے میں فقال تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امکسی قدر ما کانت تحبیس کی حیدت کی یعنی تیرے حیث کی جتنے ایام ہیں اتنے دن کے حساب سے تو ٹھہر جا اگر کسی عورت یعنی جسے کہتے ہیں معتادہ عورت یعنی جسے چار دن پانچ دن چھے دن یا سات دن اس کے دن متعین ہوتے ہیں ہر مہینے جس عورت کو پانچ دن حیز آتا ہے تو اس عورت کو ہر مہینے پانچ دن حیز آئے گا جس سے چھے دن حیز آتا ہے ہر مہینے سے چھے دن حیز آئے گا تو اسی حساب سے یا پھر اس کے خاندان میں جو عورتوں کے جو عادتا جو دن متعین ہوتے ہیں اگر پانچ دن چھے دن تو اسی اعتبار سے وہ شمار کرے گی جو کئی حدیثوں کو جمع کرنے میں بات معلوم ہوتی ہے کہ اسی حساب سے وہ اپنا آپ کو روکی رکھے گی اور جتنے دن اس کا حساب ہوگا یعنی چھے دن کا حساب اگر اس کا ہے اور چھے دن سے اگر آگے بڑھتا ہے تو اس کے بعد اس خون کو استحاذہ کا خون شمار کیا جائے گا پھر اس استحاذہ کے جب خون ہوگا تو اس کے لئے یہ حکم آیا کہ ہر نماز کے لئے غسل کرے گی ہر نماز کے لئے غسل کرے گی یہ مسلم کی روایت ہے اور بخاری کی روایت کے اندر ہے کہ ہر نماز کے لئے غسل کرے گی اس کے علاوہ ابو دعوت کے اندر بھی کچھ دلیلیں موجود ہیں اب دیکھئے اوپر کی روایت جو مسلم شریک کی الفاظ اس میں کہا گیا کہ ہر نماز کے لئے غسل کرے گی اور بخاری کی الفاظ میں ہے ہر نماز کے لئے غسل کرے گی اور اس سے پہلے جو روایت ہم نے سنی اور پڑھی جو بخاری شریک کی روایت ہے اس روایت کے اندر بھی اور نسائی کی روایت ہے اس کے لئے اور روایت جو ہم نے پڑھی اس کے لئے طریقہ بتلایا گیا کہ ہر دو نماز کے لئے غسل کرے گی پھر نماز پڑھے گی تو دیکھئے اس کے اندر جہاں پر ہر نماز کے لئے غسل کا تذکر آیا ہے وہ بمعنی وضو کے ہے یعنی ہر نماز کے لئے وضو کرے گی یہی یہاں پر اس کا مطلب واضح ہوتا ہے اگلی روایت ایک سے کس نماز کی روایت وَعَنُمِّ عَتِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنَهَا قَالَتْ وَعَنُمِّ عَتِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنَهَا روایت کرتی ہے کہ ہم شمار نہیں کرتے تھے قدرت کو یعنی گندگی کو اور زردی کو طہارت کے بعد کچھ بھی محمد خارج نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور دعوت نے اور اس کی الفاظ اس حدیث کے اندر یہ بتلانا مقصود ہے کہ حالت حیث یعنی حیث کے ایام جب مکمل ہو جاتے تھے یا پھر استحاذہ کے بعد کی بات یہ ہے کہ استحاذہ کا جو کھون آتا تھا پھر غسل کرنے کے بعد اس پانی کے ساتھ جو زردی باقی رہ جاتی یا گندگی باقی رہ جاتی تو اس کو ہم ناپاک شمار نہیں کرتے تھے بلکہ اسی حالت میں نماز پڑھتے تھے اگلی روایت ایک سو بائیس نمبر کی روایت انسر رضی اللہ تعالی عنہ ان الیہود کانو اذا حادت المرہ تو فیہم لم یعاکلوها انسر رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہود کانو اذا حادت المرہ جب عورتیں ان میں حیث ہوتی لم یعاکلوها اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نعوک اللہ شیئن اللہ نکاح اس کے ساتھ ہر کام کیا جائے سوائے نکاح کے مسلم کی روایت ہے نکاح سے مراد یہاں پر اس کے ساتھ رات میں دخول نہ کیا جائے یعنی رات میں اس کے ساتھ مجامعت نہ کی جائے اس کے علاوہ عورت کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ لیٹنا کھانا پینا ہر چیز جائز ہے سوائے مجامعت کے اور دخول کے دیکھیں اگلی روایت کے اندر صاف واضح ہو جاتا ہے وَنَعِشَتْ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہا قَالَتْ مَنَعِشَتْ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہا روایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو حکم دیتے تھے کہ میں اظہار کو اچھے سے کس لوں یعنی کپڑے کو اپنے اوپر اچھے سے باندلو یعنی یہ جو شرمگاہ ہے اس کے اوپر سے نیچے تک کپڑا مکمل اچھے سے باندلو فَيُبَاشِرُنِي فِرْعَابِ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مباشرت کرتے تھے وَأَنَعَحَائِدْ اس حال میں کہ میں حیث سے ہوتی بخارج مسلم کی روایت دیکھئے اس حدیث کے اندر جو مباشرت کا لفظ آیا ہے یہ مباشرت اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے اصلی معنی یعنی جہاں پر دخول اصلی معنی مراد دے جاتا ہے اور مباشرت یہاں پر صرف جسم سے جسم کو ملانا ہے یعنی حالت حیث میں عورت رہے اور اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایک بستر پر ساتھ میں سونا چاہے تو یہ طریقہ بتلایا گیا ہے کہ عورت سے کہا جائے اچھے طریقے سے اپنے کپڑے کو باندھ لے اپنے کپڑے کو جب عورت اچھے سے باندھ لے گی تو شوہر اور بیوی ایک بستر پر ایک ساتھ دونوں کا جسم اگر ساتھ ملتا بھی ہے تو اس طرح سے دونوں آپس میں سو سکتے ہیں اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حکم دیا ہے کہ اس طرح کرے اور آپس اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کرتے تھے اگلی روایت ایک سو چوبیس نمبر کی روایت وعلم نباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عبدالعبد عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس اس حالت میں آتے ہیں کہ وہ حیث سے ہوتی یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں جو اپنی عورت کے پاس آتا ہے اس حال میں کہ عورت حیث سے ہو عورت حیث سے ہو قال تعالی عنہ وسلم نے فرمایا اے تصدقوا بی دینارن اوڈ بی نصفی دیرارن تو اگر کوئی انسان اپنی عورت کے ساتھ حالت ہے زمیں ملاقات کر لے یعنی دخول کر لے تو اس کے اوپر کچھ جرمان لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دینار صدقہ کرے گا یا پھر آدھا دینار صدقہ کرے گا اسے پانچ کتابوں میں روایت کیا گیا ہے اور امام حاکم نے صحیح قرار دیا امام حاکم نے صحیح قرار دیا اور ان دونوں کے علاوہ ترجیح بھی دی گئی محدثین نے اور اس کو موقوف بھی کہا ہے دیکھیں اس روایت کے اندر اگر حالت حیث میں کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کر لیا دخول کر لیا تو اس کے اوپر کچھ ہرجانہ لگایا گیا ہے وہ ہرجانہ ایک دینار یا آدھا دینار ہے اب ایک دینار یا آدھا دینار یہ دونوں لفظ کے اندر بعض محدثین نشارین نے کہا یہ راوی حدیث کا شک ہے اور بعض نے اس کی تعاول کیا اور مفہوم بیان کیا کہ اگر ابتدائی ایام میں اگر وہ جمع کرتا ہے تو ایک دینار صدقہ کرے گا اور اگر آخرے آخرے ایام میں کرتا ہے تو آدھا دینار صدقہ کرے گا یہ کچھ نہیں بھی کہا ہے کہ چاہے وہ ایک دینار دے یا آدھا دینار دے اس کو اختیار میں ہے ہاں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صدقہ کرنا واجب ہے لازم ہے نہیں لازم نہیں ہے بلکہ مستحب ہے اور مندوب ہے اگر انسان کے بعد زدہات ہے تو کرے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں یہ لازمی چیز نہیں ہے لیکن توبہ تلہ استغفار اس کو ضرور کرنا ہوگا اس لئے کہ حالت حیز میں مجامعہ تدخول سے قرآن میں بنا کیا گیا ہے يسألونک عنج المحید وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیز کے بارے میں قلو اذن فعددل النساء تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ایک گندی چیز تکلیف دا چیز ہے اور اس حالت میں عورت سے الگ تلگ رہے اگلی روایت ایک سو پچیز نمبر کی روایت وعن ابی سعید الخضری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیس اذا حادت المرأة لم تسلی ولم تسم ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیس اذا حادت المرأة کہ ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حیز سے ہوتی یا اسے عورت کو حیز آتا ہے وہ نماز نہیں پڑتی اور روزہ نہیں رکھتی یہ متقلی روایت ہے اور اس میں لمبی حدیث ہے وہ اس طرح سے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورت ایمان میں مرد کے مقابلے میں ناقص ہے عدوری ہے تو عورتوں نے تعجب کیا کہ ایسا کیوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا جب عورتوں کو حیز آتا ہے تو کیا وہ نماز اور روزہ سے دور نہیں رہتی ہے یعنی چھے دن اور سات دن وہ نہ روزہ رکھ سکتی ہے نہ نماز پڑھ سکتی ہے اس اعتبار سے کہا گیا کہ عورت حال اعتبار سے عورت مرد سے کم ہے اور اللہ نے کہا کہ عورت پر مرد کو حاکم منائے گیا فضلت دی گئی ہے اور کہا کہ ان میں سے بعض کو بعض پر وغیت دی گئی ہے اب بات یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ جو حالت حیز میں سے چھوڑی ہے اس کے قضاء نہیں ہو معاف ہے لیکن مسئلہ تیر روزہ کا تو روزہ اس کو ہر حال میں بعد میں قضاء کرنا ہوگا یعنی بعد میں اس کو رکھنا ہوگا پورا کرنا ہوگا اگلی رویہ اکسو چھبیس نمبر کی روایت وَنَعَيْشَتْ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا جِئْنَا صَرِفَا حِذْتُ فَقَالَ النَّبِ سَلَمْ اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ عَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْحُرِي مَتَّخُنْ عَلَيْهِ عَنشَ رضی اللَّهُ تَعْلَى نَا روایت کرتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب مقام سرف میں آئے تو مجھے ایم مہواری آئی ہے انہوں نے مجھے حیز آگیا تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ تو ساری چیز کر جیسا کہ حاجی کرتا ہے یعنی حج کرنے والا جو کام کرتا ہے وہ سارے کر غَيْرَ عَلَّا تَطُوفِي سوائے تَوَاف کے یعنی بیت اللہ کے تواف کے ہر چیز کو کر یہاں تک کہ حتی تتھوری یہاں تک کہ تو تحارت میں نہ آ جائے یعنی جہاں تک اتنے حیز مکمل نہ ہو جائے اور تحارت میں نہ آ جائے تب تک تو سب کچھ کر سوائے تواف کے تواف جب حیز مکمل ختم ہو جائے گا اس کے بعد وہ عورت تواف کرے گی اس حدیث سے ہی بعد بتلانی مقصود ہے کہ حالت حیز میں عورت حج کے تمام رکن کر سکتی ہے سوائے تواف کے تواف جو ہے یہ مسجد حرام کے اندر ہوتا ہے اور حیز کے حالت میں مسجد کے اندر جانا پتھلی روایتوں میں آ چکا ہے کہ اس میں جانا بہتر نئے منع ہے اگلی روایت اکسس ستائیس نمبر کی روایت ہے وعن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انہو سألن نبی صلی اللہ ما یحل لرجل من امراتہ وحی حائدن حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ما یحل لرجل من امراتی ویحائدن کہ عورت جب حالت حیز میں ہو تو آدمی کے لئے کیا حلال کیا چیز حلال ہے تاب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مافق الازار ازار کے اوپر ساری چیزیں حلال ہیں یعنی ازار کے اوپر جو بھی کوئی انسان اپنی بیوی کے ساتھ کرنا چاہے کر سکتا ہے لیکن ازار کے نیچے یعنی اس کی شرمگاہ کے اندر دخول نہیں کر سکتا مجامیت نہیں کر سکتا اس کے علاوہ جو بھی چاہے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کر سکتا ہے اگلی روایت 128 نمبر کی روایت وَعَنُمِّ سَلْمَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قَالَتْ قَانَتِ النُفَسَاءُ تَقْعُدُ عَلَىٰ اَحْدِ النَّبِي صلی اللہ ہم سلم رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہے کہ نفسہ عورتیں یعنی وہ عورت جس جو بچہ پیدا ہونے کے بعد نفاس کے عالت میں لہتی ہے وہ چالیس روز تک ناپاک بیٹھی رہتی تھی بعد نفاس یہاں اربعین یوماً چالیس دن تک ناپاک حالت میں بیٹھ رہتی تھی اسے پانچ کتاب نقل کیا گیا ہے سوائے نسائی کے اور مہودعوت کے بھی کچھ الفاظ ہیں وَفِیْ لَفْزِن لَهُ اور نگلی الفاظ اسی روایت کے وَلَمْ يَأْمُرْهَنَّ بِقَضَاءِ صَلَاتِ النِّفَاس کہ نفاس کے حالت میں چالیس دن تک جو نمازیں اس سے چھڑ جاتی ہے اس کے قضاء کا حکم نہیں دیتے تھے تو اس سے معلوم ہوا اس حدیث سے کہ چالیس روز تک بچہ کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے نفاس کے خون وہ ایام میں عورت ناپاک رہتی ہے اور اس حالت میں نماز معاف ہے اس کے بعد نماز کو قضاء نہیں کرنا ہوگا اور ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اس حدیث سے چالیس روز سے زیادہ اگر خون آتا ہے تو وہ نفاس کا خون نہیں بلکہ اس کو استحاذہ کا خون شمار کیا جائے گا پھر وہ عورت استحاذہ کے حکم میں آ جائے گی اور جو حکم استحاذہ کا اس سے پہلے گزرا ہے اسی طرح سے اپنے رات و دن بتائے گی اور نمازیں پڑھے گی غسل کر کے وضوع بنا کر کے وہ نمازیں عدا کرے گی اور ایک بات ہمارے معاشرے میں چلتی ہے کہ عورت جب نفاس سے ہوتی ہے تو اس کو اتنی بری مانا جاتا ہے آج بھی ہمارے معاشرے میں زمانہ جہرت کا طریقہ پایا جاتا ہے کہ اس کا گھر میں چلنا گھر میں اٹھنا تو یہ ساری جزوں پر پابند لگائی جاتی ہے اور جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں امی طور پر اس کو نہیں جانا دیا جاتا حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے عورت جہاں بھی چاہے اپنے گھر کے اندر ٹیل سکتی ہے گھوم سکتی ہے اس کو پوری اجازت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنی میں کتاب السلام تمہیں توفتہ فرمائے اور اس طرح سے ہمیں تمام کے تمام درست میرے شرکہ کی توفتہ فرمائے آمین انشاءاللہ آج کتاب التحارت مکمل ہوئے اور آگے کتاب السلام کا باب قائم کیا جائے گا اور اسی پر انشاءاللہ درست جاری ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ